بسم اللہ الرحمن الرحیم میریٹ کے اوپر سندھ حکومت نے یہ روزگار دیا ہے تیچر کی اپوائنمنٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ثبوت ویمن امپارمنٹ کا نہیں ہو سکتا کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فلسفہ ہے کہ عورت کو مضبوط کرنا ہے تاکہ خاندان مضبوط ہو عورت مضبوط ہوگی عورت مضبوط ہوگی تو اس کا گھر مضبوط ہوگا اس کے بچے مضبوط ہوں گے اس کا کنبہ مضبوط ہوگا اور آج ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے میں ان اسی لڑکیوں کو خواتین کو اپنی بہنوں کو دیکھ کر مجھے بے پناہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کچھ میری بہن نے کسی بچے کو بھی اٹھایا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے صوبے میں ہمارے معاشرے میں ایکول آپرچونٹیز آویلیبل ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کو جہاں جہاں وہ جگہ ملتی ہے وہ عورتے کس طریقے سے اس جگہ کو کیپچر کر رہی ہیں اور میں اس حوالے سے آپ تمام کی تمام اسی خواتین کو مبارک بات میں میں تمام تمام کی تمام ان اسی خواتین کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اور میں آپ کے گھر والوں کو آپ کے والدین کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آپ کی وہ تربیت کی آپ کو وہ تعلیم فرام کی کہ آج آپ میرٹ کے اوپر اس عالی منصب کے اوپر فائز ہونے جا رہی ہیں میں آپ تمام میں بھی جب بیس بائیس بچیوں کو میں نے اپوائنمنٹ لیٹر دیا تو میں ان سے گفتوکو کر رہا تھا مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کسی نے ایم ای سی کیا ہوا ہے کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کسی نے انجنئرنگ کیوی ہے کوئی ڈاکٹر ہے کسی نے تفسیر پڑی ہے اتنی کوالیفائیڈ بچیاں ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کو سندھ حکومت نے ان کی میرٹ کو سمجھتے وے آئی بی اے کے ذریعے ایک شفاف انداز سے بھرتی کیا اور آج ماشاءاللہ آپ کو وہ اپوائنمنٹ لیٹرز مل رہے ہیں لیکن آج آپ کا وہ آدھا کام ہوا ہے آدھا کام اس لیے کہ آپ نے تعلیم حاصل کر لی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اس عالی منصب کے اوپر فائز ہو گئی ہیں لیکن اب آپ کو آپ اسی خواتین کو آٹھ ہزار اور بچے بچیوں کو پڑھانا ہے اسی ہزار اور بچے بچیوں کو پڑھانا ہے سارے سندھ کو پڑھانا ہے تاکہ ہم اپنے صوبے کی حقیقی خدمت کرسکیں جس طرح آپ لوگوں کو میرٹ کے اوپر بھرتی کیا گیا ہے ایک ایک بچی سے میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا سفارش تھی تو اس بچی نے بتایا میری سفارش میری تعلیم تھی اس بچی نے بتایا میری سفارش میرا کام تھا میری تربیت تھی اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے کہ جس طریقے سے حکومت آپ کو آگے لے کر آئی ہے آپ اس برڈن کو ڈسچارج کریں کہ ایک عام بچے بچی کو ایک غریب کے بچے بچی کو جو ان سرکاری سکولز میں آتا ہے اس کو ایسی تعلیم فرام کریں کہ وہ بچہ بچی آگے بڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرسکے ماسٹرز کرسکے پی ایس ڈی کرسکے تفسیر کی تعلیم لے سکے اور آگے چل کر ہمارے پیارے سندھ کی پیارے پاکستان کی صحیح معنوں میں حقیقی خدمت کرسکے تو اس کام میں کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگوں کو میریٹ پر نوکری ملی ہے آپ میریٹ کو فروغ دیں گے تعلیم کو فروغ دیں گے بلا تفریق لوگوں کی خدمت کریں گے مدد فرمائے حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ مل کر اپنے صوبے کی خدمت کریں گے اور اس کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں گے میں میڈیا کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ سارے صوبے میں تقریباً چالیس سے پچاس ہزار ٹیچرز سندھ حکومت نے شفاف طریقے سے آئی بی اے کے ذریعے بھرتی کیے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کمیٹمنٹ ہے میرٹ کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہے سندھ کی عوام کے ساتھ کہ لوگوں وہ کس طریقے سے شفاف انداز سے میرٹ کے اوپر روزگار ملنا چاہیے اور روزگار الحمدللہ مل رہا ہے اور آٹھ ہزار تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار بچے بچوں کو روزگار کراچی شہر میں ملائے اور مجھے بتایا گیا ہے جو کہ میں میڈیا کے توسط سے اور اجاگر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے بارے میں لوگ نگٹیو باتیں بڑی کرتے ہیں مجورٹی جو نوکریاں ملی ہیں یہ لڑکیوں کو ملی ہیں یہ اس کے لئے میں سمجھتا ہوں آپ تمام لڑکیاں خواتین ماہ بہنیں مبارک بات کے مستحق ہیں یہ شو کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے میرٹ کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں اور میں اپنے لڑکوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بھائی تعلیم پر فوکس کرو پڑھنے پر فوکس کرو مینت کرو تم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ روزگار ملے گا انشاءاللہ آپ بچیاں آپ خواتین ایک محذب معاشرہ بنانے میں حکومت کی مدد کریں گے ایک پڑھا لکھا معاشرہ بنانے میں حکومت کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے آپ کی سپورٹ سے سندھ پڑھا لکھا ہوگا سندھ مضبوط ہوگا پاکستان پڑھا لکھا ہوگا پاکستان زندہ بار آپ نے لڑکیوں کی بات کی لڑکے آپ بھی ہیں لیکن ہونے آ رہے ہیں آپ بھی یہ تو کوئی بھی جیسے کہ یہ تیچر آئے ہیں ان کے سربراہ ہیں اور کوئی بھی ادارہ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا میں بہنوں سے معافی چاہتا ہوں ایک سیاسی سوال پوچھ رہا ہوں آپ کی اجازت آپ ایک ادارے کے سربراہ کل تک تھے اور شاید ہیں لیکن آپ نے استیفہ دے دیا آپ کا استیفہ قبول نہیں ہوا سنا یہ کہ پارٹی قیادت نے محبت میں آپ سے ناراضی کا ادار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے پارٹی اجازت کے بغیر کیسے استیفہ دے دیا یہی پارٹی آپ کو آگے لے کر آئیے اور آپ کو آگے لے کر جائے گی کیا پارٹی کی یہ بات آپ پہنے سوال تو ہو لے دوں کیا پارٹی کی یہ بات آپ رکھیں گے یا نہیں یہ دیکھیں دیکھیں میں آج اگر مجھے لوگ جانتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے جانتے ہیں میری پارٹی نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سرکاری سطح پر کام کر سکوں پبلک آئے میں آ سکوں اور پارٹی کی بدولت میں آج یہاں پر موجود ہوں میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند تھا پابند ہوں پابند رہوں گا لیکن میں نے کل بھی یہ بیان کیا تھا گزارش کی تھی کہ میں نے فیصلہ پارٹی کے لیے نہیں کیا میں نے اپنی ذات کے حوالے سے کیا ہے کیوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا عزت احترام ہم سب پر واجب ہے اور اس ملک کو اس ملک کے اداروں کو آئین و قانون کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے تو اگر قانون کے مطابق یہ ملک چلے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ضمیر کے مطابق ملک نہیں چلتا ادارے ضمیر کے مطابق نہیں چلتے ہیں فیصلے ضمیر کی مطابق نہیں ہوتے ہیں فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہوتے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ فیصلہ سازی پارلیمان کو کرنی ہے ان فیصلوں کو implement executive کو حکومت کو کرنا ہے اور میں حکومت کا ترجمان ہوں حکومت کا مشیر ہوں حکومت نے مجھے کسی منصف پر فائز کیا میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں قانون کے مطابق کام کروں گا میں نے ماضی میں بھی کام قانون کے مطابق ہے میرا ضمیر اور قانون ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا ضمیر کچھ اور ہے اور قانون کچھ اور ہے اگر ضمیر اور قانون کے اندر conflict ہوگا تو قانون must prevail why? because law is supreme constitution is supreme اور ہم سب کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو جہاں میریٹ کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے میں آئین و قانون کی سربلندی کی بات کرنے کی ضرورت ہے مجھے دیکھیں ہر کسی کا حق ہے میں سمجھتا ہوں معاملات کبھی دھرنا دے کے حل نہیں ہوتے لیکن لوگ دھرنا دیتے ہیں کبھی احتجاج کر کے مسائل حل نہیں ہوتے لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں کبھی کچھرا پھیک کے مسائل حل نہیں ہوتے لوگ کچھرا بھی پھیکتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں میں کراچی کے مسائل حل کروں گا آکے وہ کراچی کی سڑکوں پہ اپنے بل بورڈ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بل بورڈ غیر قانونی ہیں اپنے بل بورڈ لگا کے وہ کراچی کی سڑکیں جو ہم نے بنائی ہیں اس کے اوپر کیلے ٹھوک کے اپنے ٹینٹ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کراچی کی خدمت کریں گے میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ یہ جو بار بار بھیکاوے کی سیاست ہے برغلانی کی سیاست اس کو ختم کیا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے جو کام کرے گا وہ رہے گا جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا کسی کا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کسی کی ذاتی پسند نا پسند پر ملک نہیں چلتا قانون کے مطابق چلنا ہے آئین کے مطابق چلنا ہے اگر بلدیاتی اداروں کو چلنا ہے تو بلدیاتی قانون سن لوکل گورنمنٹ ایٹ کے تحت چلنا ہے اگر بلدیاتی ادارے قانون کے مطابق آج سے چودہ سال پہلے ایک ٹیکس لگاتے ہیں جو کہ آج بھی چل رہا ہے جو متحدہ قومی مومنٹ کے زمانے میں لگا متحدہ قومی مومنٹ نے اس کو چلایا اور لوگوں نے بھی اس کو چلایا تو آج اگر مرتضی وحاب اس ٹیکس کو کم کر کے پانچ ہزار روپے کو کم کر کے پچانس روپے پر لے کر آتے ہیں اور کہتا ہے کہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں جانا چاہیے کم سی کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں میں قانون کے مطابق یہ فیصلہ درست ہے کیونکہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بلدیہ عظمہ کراچی یہ فیصلہ کر سکتی ہے اور عدالت نے کل برملا کہا کہ اگر کم سی ٹیکس لگانا چاہتی ہے اس نے لگا ہے کم سی خود اکھٹا کرے لیکن کل اکٹرک کے ذریعے اکھٹا نہ کرے تو میرے بھائی پسند نا پسند پر چیزیں نہیں چلتی ہیں میرا آپ سے بڑا difference of opinion ہو سکتا ہے میرا جماعت اسلامی سے بڑا difference of opinion ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ جماعت اسلامی کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اسی طریقے سے آپ کا میری رائے سے میرے point of view سے difference of opinion ہو سکتا ہے لیکن اگر قانون یہ کہتا ہے کہ ہاں بلدیہ عظمہ کے پاس یہ اختیار ہے تو پھر اس اختیار کو اس کو ایکسسائی کرنے دیں کیونکہ اختیار کراچی کی عوام کے مفاد میں ہے اور کراچی والے اسے کام ہوتا ہوا دیکھیں گے اگر کام درست نہیں ہوگا تو کراچی والے پھر مجھے پکڑیں گے یہ کر کے میں دارا حوال یہ کہ اطلاعات ہے کہ آپ کے اتحادی جماعت کی طرف سے اب آپ کی اتحادی جماعت کی طرف سے اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا ایڈمیسٹرٹر رکھا جائے یہ تو وہ لوگ ہیں جو پہلے روتے تھے کہ اختیارات نہیں ہے تو اب ان کا ایڈمیسٹرٹر حمایت یافتہ وہ کیسے کام کرے گا یہ بھی اطلاعات نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے زبان دیوی تھی اس لئے آپ کو سیف ایگزٹ لیا گیا اچھا مجھے میں تو خود ایگزٹ لیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کسی نے دیا نہیں ہے میں نے خود لیا ہے خود لیا ہے اور میں گزارش یہ کروں گا کہ میرا اپنا فیصلہ اپنی دانس میں فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں میں نے جو بھی فیصلہ پچھلے ایک سال میں کیا ہے اپنی دانس میں جو شہر کی بہترین مفاد میں تھا وہ کیا اب اگر آج میں سمجھتا ہوں کیار میں مجھے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ کے سمندر میں پھیک دیں گے کہ ہاں بھئی تیر لو تم ٹیکس اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن تم جواب دیو کراچی کی سڑکوں کے لیے تم جواب دیو کراچی کے نالوں کے لیے تو پھر میرے لیے کام کرنا مشکل ہوگا اس لئے میں نے اصول کے اوپر یہ چیز کی ہے میں گزارش کروں گا کہ چونکہ ایک بڑا اچھا آج یہ قدم حکومت کی جانب سے اٹھائے گیا فوکس اگر ہم تعلیم کے حوالے سے کریں تربیت کے حوالے سے کریں اس تعلیم میں آئین و قانون کی بات کریں سیاسی چیزوں کا اٹھا دیں دیکھیں مجھے کل عدالت نے کہا کہ ٹیکس تو آپ نے لگایا ہے ٹیکس میں میں کوئی اعتراض نہیں ہے ٹیکس تو لگا چلا آ رہا ہے آپ کے الیکٹرک سے نہ کریں یہ یہ دیکھیں اب یہ منطق عدالت کی ہے یہ منطق آپ کو عدالت سے پوچھنا چاہیے اور میری بات سنے اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں کہ فیصلے منطق پر نہیں ہوتے فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور اگر قانون یہ کہتا ہے کہ وسیم اختر صاحب کے زمانے میں ایک پرائیوٹ کمپنی وہ ٹیکس اکھٹا کر سکتی ہے تو مرتضی وحاب کے زمانے میں وہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی کیوں نہیں کر سکتی جس کے اوپر وفاقی حکومت ریگولیٹ کرتی ہے اس کی نمائندگی بھی موجود ہے کراچی کے شہری اس کے بورڈ پر بھی موجود ہے ٹرانسپیرنٹ انداز سے ہوگا تو میں نے اپنی دانش میں فیصلہ کیا تو یہ مجھے منطق سمجھ نہیں آتی کہ ٹیکس ٹھیک ہے ٹیکس لگا لیں آپ لیکن ٹیکس اکھٹا کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اور اسی لئے میں ان بچیوں کو بھی کہہ رہا تھا کہ جب ہم میرٹ کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں ہم آئین و قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں تو آئین و قانون میں لکھا ہوئے قانون میں لکھا ہوئے کون سی چیز کس طریقے سے ہوگی اب اس کو اگر چالیس پچاس لوگ آکے روگ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کام کیسے ہوگا لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں سٹریٹ لائٹ بند ہے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ نالا کیوں آور فلو کر رہے ہیں تو مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ میں پھر فیصلہ سازی بھی اس طریقے سے کر سکوں مجھے دکھ اس لئے ہوا کہ میں نے ایک سال لگایا اس کام کو کرنے میں اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا میں چاہتا تو آپ کو ٹھیکہ دے دیتا ہے لیکن میں نے نہیں دیا میں نے کہا نہیں ٹرانسپیرنسی شوڈ بھی پیرمانٹ جیسے ان بچیوں کو ٹرانسپیرنڈ انداز سے آئی بی اے کے ذریعے ہم دے رہے ہیں آپ کل کو کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا یہ ٹیسٹنگ آپ نے آئی بی اے کے ذریعے کیوں کرائی ہے اس کو آپ نے فلاں کمپنی کے ذریعے کیوں نہیں کرائی وہ بھائی حکومت کا استحقہ کے قانون کے مطابق کسی اچھے ادارے سے کام کرانا انہوں نے کر دیا تو فیصلہ سازی جو ہے نا وہ حکومت کا کام ہے وہ فیصلہ حکومت کو کرنے دے ایلیمنٹ او بس پرس جو پیٹی پی پے لوگوں کا ہے ایلیمنٹ او بس پرس اس کو کیا تھا فتم کریں گے اس ٹیسٹ کے والے سے حکومت 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 اچھا اچھا عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہیں کرتا تو لوگ کیا عدالت میں کیس فائل نہیں کرتے آخر میں آپ کو انصاف عدالت سے ہی ملنا ہے دیر سویر ہوتی ہے لیکن تب بھی آپ عدالت جاتے ہیں نا آپ کو پتے ہیں نا آپ کیس فائل کرتے ہیں سوٹ فائل کرتے ہیں پندرہ ہزار روپے کورٹ فی جمع کراتے ہیں کورٹ کے اندر بیس بیس سال کیس کو فیصلہ ہونے میں لگتے ہیں کبھی کبھار پانچ پانچ سال دو دو سال بھی لگتے ہیں لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہیں آپ عدالت نہ جائیں آپ عدالت جاتے ہیں کیوں کیونکہ طریقہ یہی ہے تو قانون کو فالو کریں قانون جو کہتا ہے اس کو اگر ہم فالو کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں تمام مسائل حال ہو جائیں گے قانون کے مطابق یہ قانون صاحب سینئر ہے میں پارٹی کا ادنا سا کارکون ہوں اس کو پارٹی نے بڑی بے پناہ عرضت فراہم کی جو بھی پارٹی کا جب بھی فیصلہ ہوا ہے میں نے اس کو قبول کیا جو پارٹی کے حقامات ہوتے ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں جہاں تک کام کا تعلق ہے میں ہڑ گیا کل میں نے استفاہ دیتی ہے لیکن کل رات کو بھی کام چل رہا تھا آج صبح بھی کام چل رہا تھا تو جب سسٹم آپ بنا کے جاتے ہیں تو سسٹم فالو تا آج صبح بھی اختر کالنی پر روڈ کارپٹنگ ہو رہی تھی نیپا چورنگی کے اوپر کام ہو رہا تھا سمامہ کے سامنے رات کو ایمی جنہ روڈ پر خالق دنہ ہال کے سامنے بھی کام ہوئے تو تفصیلات ساری میں دیکھ رہا ہوں مائی کلاشی روڈ کے اوپر کام ہو رہے سٹریٹ فلائٹس وغیرہ لگ رہی ہیں تو کام شیری جنہ کالنی میں کام ہو رہے سٹی سٹیشن کے بریج کے اوپر کام ہو رہے تو جو کام کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا وہ سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ باقی میرا جو ذاتی رائے ہے میرا ذاتی جو اپنینین ہے وہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے اپنے اپنینین کو ایکسپریس کروں اگر کسی کو ناگوار گزرتے ہیں وہ ناگوار گزریں میں اس کے لئے کسی دلہ داری نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اپنے پوائنٹ اف یو کو ایکسپریس کروں گا جی تعلیمی سوال پر مجھے بڑا دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ جب ماسٹرس کی وی بچیاں ایم سی کی وی بچیاں ڈاکٹر پڑی بھی میڈیسن پڑی بھی بچیاں انجینئرنگ پڑی بھی بچیاں ہائیلی کوالیفائیڈ بچیاں جو کہ میرٹ پر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اب بھرتی ہوئی ہیں یہ جب سکولوں کا رخ کریں گی سکولوں میں آکے بیٹھیں گی تو ایک والد والدہ جو ہے وہ تو دیکھے گا کہ سکول میں پڑھائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور یہ جو میرٹ پر لوگ ہیں اس لیے میں نے آج بات کرتے یہ کہا کہ ان کا آدھا کام ہو گیا ہے کہ میرٹ پر ایک جگہ آ گئی ہے اب آدھا کام ان کو یہ کرنا ہے کہ میرٹ پر اور لوگوں کو تعلیم و تربیت کرنی ہے اور ان لوگوں نے آپ کے سامنے کمیٹمنٹ کیے اور سرکاری سکولوں کے ایڈمیشنز ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ جو نئے میرٹ پر ٹیچرز آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ میرٹ کو پیرماؤنٹ رکھتے ہوئے ان بچے بچوں کی تربیت کریں گے ان کو پڑھائیں گے اور انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ بنانے میں ہماری آپ کی مدد کر پائیں گے انشاءاللہ کوئی بھی کوئی بھی افسر حکومت کی پالیسی کو وائلیٹ نہیں کر سکتا اور اگر وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی آپ کے سامنے ہیں آج کسی پوشیدہ طریقے سے کمرے میں بند کر کے کسی کو آفر آرڈرز نہیں دیئے گئے سب کے سامنے دیئے گئے اور میرٹ پر میڈیا کو بھی بلائے گی اس سے پہلے لیاری میں بھی یہ چیز ہوئی دسٹرٹ ایس میں بھی یہ چیز ہوئی تھی تو یہ الحمدللہ حکومت کی پالیسی کو تمام افسران جو ہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ہم نے الحمدلللہ یہ بھڑتیاں کر کے دکھا دیئے اب انشاءاللہ ان اسادزہ کے اوپر یہ برڈن ہے کہ یہ اپنے سکولوں کو کس طریقے سے روشن کرتے ہیں کیسے اس طریقے سے آباد کرتے ہیں اور بچے بچیوں کی عالی انداز میں اچھے انداز میں تعلیم و تربیت کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا یہی ہے کہ ہمارے ہیں تقریباً کوئی بیالیس اس طرح کے ریلیف کیمپس تھے ہم نے ان کو مرچ کر کے ایک ریلیف کیمپ بنانے کا فیصلہ کیا ملیر میں اس کے اوپر کام چل رہا ہے آئندہ چند ہفتوں میں وہ کام مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ ان تمام آئی ڈی پیس کو ہم اس ایک سینٹرلائز ریلیف کیمپ میں منتقل کر دیں گے اس کے بعد یہ جو سکول کالیجز کے اندر آئی ڈی پیس کو رکھا گیا ہے ان کو وہاں سے ہٹا کے اس ریلیف کیمپ میں منتقل کر دیا جائے گا اور جہاں جہاں دسٹرٹس میں پانی نیچے آتا جائے گا تو ان تمام آئی ڈی پیس کو ان کے اپنے اپنے رسپیکٹیو دسٹرٹس میں ان کے گھروں میں انشاءاللہ منتقل کر دیا جائے گا تینکیو وری مچ جانگی روڈ جانگی روڈ جانگی روڈ بیسے آج اچھی خبر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں جانگی روڈ